اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ دیکھیں جہاں نکاح امپورٹنٹ ہے وہاں پہ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ بیویوں کے درمیان انصاف کیا جائے جان بوجھ کر یا سستی اور کتاہی کی بنیاد پر ان کے ساتھ ان بیلنس نہ کیا جائے یہ جو سورت النساء کی آیت ہے سورت النساء کی آیت نمبر تین ہے جس کے ریفرنس سے ہم چار چار شادیوں کی بات کرتے ہیں اس میں اگر آپ پوری آیت پڑھیں تو اس میں بڑا تفصیلی بتایا گیا ہے کہ ان کے ساتھ بیہیو کیسے کرنا ہے اور چار شادیاں یا ایک سے زیاد شادیاں کی صورت میں جائے کہ عورتوں میں سے تمہیں جو بھی اچھی لگیں تم ان کے ساتھ نکاح کر لو دو دو تین تین اور چار چار اگر تمہیں یہ در ہو کہ تم ان کے درمیان انصاف نہیں کر سکو گے تو تمہارے لیے ایک ہی کافی ہے پھر آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ زیادہ قریب ہے اس سے کہ تم ان کے درمیان انصاف نہ کر سکو جس بندے کو یہ ڈر ہو دیکھیں میں بات اس بندے کی کر رہا ہوں کہ جس کے انٹینشن صحیح ہے اس کو یہ ڈر ہو خوف ہو کہ میں انصاف نہیں کر پاؤں گا ان کے درمیان تو اس کے لیے بقاعدہ کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اس کے لیے ایک ہی کافی ہے اور کہاں یہ کہ جو لوگ کرتے اس لیے شادی ہیں کہ فور سوشل نارمز یا بچوں کی وجہ سے یا جس بھی وجہ سے وہ پہلے بیوی کو چھوڑنا نہیں چاہ رہے ہوتے یا چھوڑ نہیں سکتے یا اتنی حمد نہیں ہوتی یا جو بھی مسئلہ ہوتا ہے دوسری شادی اس لیے کرتے ہیں کہ بس وہ دوسری بیوی کے ساتھ ہی جا کے ہو جائیں اور پہلے بیوی بچوں کو پوچھا ہی نہ یا اکثر ایسے ہوتا ہے کہ وہ دوسری تیسری شادیاں جب کرتے ہیں تو وہ جو دوسری بیوی ہے وہ اتنی چلاک ہوتی ہے یا اس طرح کی اکٹیف شاتر ہوتی ہے کہ وہ بندے کو اپنے ہی اس میں رکھ لیتی ہے دام میں اور پہلے بیوی بچوں کی طرف جانے ہی نہیں دیتی ان کو دھیان ہی نہیں دینے دیتی ان کو خرچہ نہیں دینے دیتی اور مرد کے اندر بھی اتنی استطاعت نہیں ہوتی اتنی حمد نہیں ہوتی کہ وہ انصاف کے لیے ذرا سٹینڈ لے تو ایسی صورت میں بہت سخت گناہ کی بات ہے اور آخرت میں اس کا سخت حساب دینا پڑے گا کہ جو لوگ اس طرح کی انٹینشن رکھتے ہیں دوسری شادی کا معاملہ یہ عظیمت کی راہ ہے یہ اہل ایمان کے لیے عظیمت کی راہ ہے یہ ایسی یہ کہ جیسے کوئی اللہ کے رستے میں جہاد کرنے جاتا ہے تو وہ اپنا مال اپنا یعنی کہ قربانی دے کر جاتا ہے اپنی جان کی نفس کی مال کی وقت کی قربانی دیتا ہے کاروبار کی اسی طرح سے یہ جو ایک سے زائد شادیوں والا معاملہ ہے یہ بھی ایسا ہی ہے کہ آپ نے ایمان بچانا ہے اور اس کے لیے آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایک سے زائد نکاح کریں تو یہ عظیمت کا رستہ ہے ایمان بچانے کے لیے پھر آپ کو ایک قربانی کے رستے پر بھی جانا پڑے گا اور اپنا مجاہدہ کرنا پڑے گا کہ آپس میں بیویوں کے ساتھ پھر آپ نے انصاف کرنا ہے پھر آپ نے کمزور بن کر نہیں بیٹھ جانا کہ اگر ایک بیوی زیادہ چلا کے تیز تراز ہے تو وہ اپنی طرف آپ کو کھینچ لیتی ہے مال میں سے بھی زیادہ خرچ کروا لیتی ہے وقت بھی زیادہ لیتی ہے تو آپ کے اندر اتنی ہمت ہی نہ ہو کہ دوسرے بیوی بچے جو شاید اتنا نہیں کر پا رہے ہیں جن کی طرف آپ کی رغبت کم ہے ان کو آپ کم وقت دیں ان کے ساتھ نائنصافی کریں ان کے ساتھ خرچہ ان کو پورا نہ دے سکیں تو یہ چیزیں بڑی سخت نائنصافی کی ہیں ہر ایک کی ایک ذمہ داری ہے ہر ایک کی ایک ریایہ ہے اور تم سے اس ریایہ کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور ریایہ کا معاملہ بڑا سخت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ریایہ کون تھی جانور بھی تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ریایہ کیا فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ فرات کے کنارے اگر ایک کتہ بھی پیاسہ مر گیا تو کل عمر سے پوچھا جائے گا اگر کتہ پیسہ مر جائے گا اور رائی سے کہ رائی سے بادشاہ سے ملک سے خلیفہ سے پوچھا جائے گا تو وہ تو آپ کے اپنے بی بی بچے ہیں آپ کا اہل خانہ ہیں آپ کے کمبہ ہیں آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ آپ چھوڑ دیے جائیں گے آخرت میں بڑا سخت امتحان ہونے والا ہے اس معاملے میں تو اس معاملے کو بڑا سوچ سمجھ کے کرنا ہے ہاں ایک چیز میں بڑا کلیر کر دوں کہ مساوات اور عدل میں بڑا فرق ہے اللہ تعالیٰ نے عدل کے لفظ استعمال کیا مساوات کے لفظ استعمال نہیں کیے مساوات یہ ہے کہ آپ کہ دو بیویاں فرض کریں اور ایک جو ہے وہ اس کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہے for reasons let's say کہ اس کو وہ دو روٹیاں کھاتی ہیں سمپل الفاظ میں اگر بتاؤں دوسری ایک کھاتی ہے اس کے ریکوائرمنٹ اتنی ہے ایک سے اس کا پیڑ بھرتا ہے تو اب آپ یہ کہیں کہ دونوں کو میں نے ایک روٹی دینی ہے کیونکہ ایک کو وہ ایک کھاتی ہے تو دوسری کو بھی ایک دیں تو یہ آپ مساوات کرنے کی کوشش کریں گے ایک سے آپ کے دو بچے ہیں اور ایک سے ایک بچہ ہے اور آپ ایک تربوز لیں اور اس کو بالکل برابر آدھا آدھا کریں اور دونوں گھروں میں آدھا آدھا دے دیں تو یہ آپ کیا کریں گے مساوات کریں گے ایکوائلٹی تو یہ ایکوائلٹی کا ذکر نہیں ہے مساوات کا ذکر نہیں ہے عدل کا ذکر ہے جسٹس کا ذکر ہے آپ نے جسٹس کرنا ہے انصاف کرنا ہے کہ دونوں کی ریکوائرمنٹس بطریقے اتم بطریقے احسن پوری کرنی ہے اگر ایک روٹی سے پیٹ بھرتا ہے تو اس کو ایک ریٹی دیں گے اگر دوسرے کا دو سے پیٹ بھرتا ہے تو اس کو دو دیں گے یہ انصاف ہوگا یہ لوگ کنفیوز کر دیتے ہیں اچھا تو پھر ہم آٹا لیں گے تو وہ بھی برابر برابر دینا پڑے گا کپڑے بھی لیں گے تو برابر برابر دینا پڑے گا نہیں آپ نے اچھی انٹینشن کے ساتھ دونوں کا بطریقے احسن ریکوائرمنٹس پوری کرنی ہے دونوں کے بچے ایک ہی لیول کے مناسب کپڑے پہنے دونوں کو ایک ہی لیول کا مناسب گھر ملے دونوں کو ایک ہی لیول کا مناسب کھانا پینا ملے تو اس میں مساوات نہیں ہے کہ اگر اللہ نہ کرے کہ کسی وجہ سے آپ جیب ایک گھر میں گئے تو چوکلیٹس تھی جیب میں تو اس کے بچوں کو دے دی تو دوسرے گھر میں گئے تو آپ کی جیب میں بسکٹس تھے مناسب طریقے سے آپ نے دونوں کے ساتھ اچھا بیہیو کرنا ہے اس کو اچھا اس کی اگزیمپل پریکٹیکل اگزیمپل یہ ہے کہ جیسے گھر میں تین بچے ہوتے ہیں تو اب آپ ان کے ساتھ بھی آپ نے انصاف کرنا ہے عدل کرنا ہے تو وہاں وہ مسئلے کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ ایک کی فی ہے یونیورسٹی کی تو آپ وہ اس کی فی دیں گے فرض کریں ایک لاکھ روپے اس کی سمسٹر کی فی ہے تو آپ وہ دیں گے دوسرے کے کالیج کی فی ہے تو وہ تیس ہزار ہے تو آپ وہ دیں گے اب آپ نے دونوں کی ریکوائرمنٹ پوری کی ہے جو ان کی تھی مساواہت نہیں کی ہے ان کی ریکوائرمنٹ پوری کی ہے عدل کیا ہے یہی معاملہ بی بیوں کا بھی ہے کہ وہ کم زیادہ سے انصاف نہیں خراب ہوتا مساواہت خراب ہوتی ہیں جو ہم نے ہمیں کہا ہی نہیں گیا کرنے کے لیے عدل کرنا ہے جس کی جیسی ریکوائرمنٹ جس کا ایک کا لائف سٹائل ہے ویسا ہی دوسرے کو بھی دینا ہے تو یہ جب پوری کرنے ہی کوشش کریں گے کوشش کریں اپنی طرف سے پوری حمد کریں اللہ سے مانگیں تو انشاءاللہ اللہ تعالی برکت بھی دینے والا لیکن اس سے لوگ مساواہت سے ڈر کے دوسری شادی نہیں کرتے کہ بلکل مساواہت کیسے قائم کریں گے کیسے ایکول کریں گے دونوں کے ساتھ تو ظاہر ہے کمی بیشی ہو ہی جاتی ہے تو آپ نے انصاف کرنا ہے جیسے آپ رسمیں بچوں کے ساتھ کرتے ہیں انصاف کی انٹینشن رکھ کے کریں انشاءاللہ اللہ تعالی برکت دے گا اور دوسرے نکاح سے ڈریں نہیں تو یہ کوئی معاملہ اس طرح کا نہیں ہے کہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں کہ مسئیبہ ٹوٹ پڑے گی اللہ تعالی برکت دے گا اور اللہ تعالی حفاظت کرنے والا ہے جب آپ ایمان بچانے کے لئے اس حال اولاد کے لئے ایک سے زائد نکاح کریں گے تو باقی معاملات اللہ انشاءاللہ سنبھال لے گا آپ اپنی طرف سے نیت یہ رکھیں کہ آپ نے نائنصافی نہیں کرنی